دوستو اس ویڈو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ انفینکس موبائل کا چارجنگ کنیکٹر کس طرح تبدیل کریں گے تو دوستو ہمارے پاس ایک انفینکس ہوت ٹین پلے موبائل ہے سب سے پہلے اپنے اس کا سمٹرے نکال دینا ہے سمٹرے نکالنے کے بعد اس کا پیچھے کا جو کور ہے بیک باڑی یہ کول لے بلکل اسی طرح اپنے اس کا کول نہ ہے جس طرح آپ کو اس ویڈو میں بتایا گیا ہے ایک بیک کور کولنے کے بعد اس کے نیچے حصے کی جتنے بھی پیچھے سارے پیچھ کول لے ایک بھی پیچھ باکی نہیں رہنا چاہیے پیچھ کولنے کے بعد اس کا یہ بلک کلر کا جو کور ہے یہ ہٹا دے اور اس کا چارجنگ فلیکس ٹرپ کا جو ریبن ہے اسے نکال دے لیکن اس کے ساتھ احتیاط کرنا یہ بہت نازک ہوتا ہے اس کا جگ جلدی ٹوٹ جاتا ہے اور انٹینہ کیبل کا جو جیک ہے اس کو نکال لے اور اس سب بورڈ کو موبیل کے پینلے سے نکال لے تو دوستو اس میں ہمارا یہ چارجنگ کرنیٹر لگا ہوتا ہے اس کو تبدیل کرنے کے لئے آپ کو ہٹ گنوں کاوے کی ضرورت ہوگی تو آپ اس طرح کریں کہ یہ پورا سب بورڈ بازار سے لے لے یہ آپ کو بازار سے آسانی سے سستے میں مل جائے گا جتنے پیسے آپ کسی ٹیکنیشن کو دوگے اس سے سستے میں آپ کو یہ بورڈ مل جائے گا تو نایا بورڈ اس میں لگا لے موبیل کے پینل میں اور اس کو صحیح طرح سے لگانا ہے جب یہ صحیح طرح سے بیٹھ جائے پر اس پر انٹینہ کیبل کا جیک لگا لے اور چارجنگ فلیکس ٹرپ کا جیک لگا لے اور اس پر کور رکھتے جب کور پوری طرح بیٹھ جائے تب اس پر پیچ لگا لے تو دوستو اس پر آپ نے وہی پیچ لگانے ہیں جو پیچ آپ نے اس سے اتارے تھے دوسرا پیچ نہیں لگاؤ گے کیونکہ اگر آپ نے بڑے پیچ لگا دیا تو یہ نیچے سکرنگ میں چلے جائیں گے اور آپ کی سکرنگ کو توڑ دیں گے پیچ لگانے کے بعد اس پر بیک کور بلکل سیدھا رکھ کر اس کو سیڈوں سے تڑھا سا زور دے رہے تو یہ خود بخود فٹ ہو جائے گا زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں ہے اور آخر میں اس میں سمٹرے ڈال دے تو دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی